اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہنوالا ہے تو پیارے بچوں جب آپ کلاس میں انٹر ہو رہے ہوں یا کوئی سبق پڑ رہے ہوں تو سوچا کریں سکول میں داخل ہوتے ہوئے We are friends We will learn and play together جو friends ہوتے ہیں وہ سیکھتے بھی کٹھا ہیں کھیلتے بھی کٹھا ہیں وہ ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرتے ایک دوسرے کو help out کرتے ہیں We are amazing جو amazing لوگ ہوتے ہیں students ہوتے ہیں وہ successful ہوتے ہیں وہ celebrate کرتے ہیں وہ trust وردی ہوتے ہیں قابل بروسہ ہوتے ہیں truthful ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں اور learn کرتے ہیں We are creative وہ اپنے vision ان کی ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں نئی چیزیں اپنے دیت کے محول کی problems کو حل کرنے کا سوچتے ہیں اور We are scientists کیونکہ وہ future کے scientists ہیں وہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اس کے experiment کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے آج سے ہی وہ چیزیں practice کرتے ہیں جو کل انہوں نے بننا ہے اور سوچیں We are leaders کیونکہ آج کے بچے کل کے leaders ہیں تو جو آج کے leaders میں خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ ہم میں نہیں ہونے چاہیے ہیں ہم ہمیشہ سچ بولیں گے corruption نہیں کریں گے رشوت نہیں لیں گے کسی کا گلانی کٹیں گے تو education is the passport to the future for tomorrow belongs to those who prepare for it today education passport ہے مستقبل کا مستقبل ان کا ہے جو اس کی تیاری آج کرتے ہیں do what is right ہمیشہ وہ کرو جو صحیح ہے not what is easy ہو نہ کرو جو کہ آسان ہے تو پیارے بچوں اپنے آپ کو future کے لیے تیار کرو سیدھے رستے پہ چلو کہتے ہیں کہ سب سے طویل اور قرآنی اور مشہور شہرہ سڑک کا نام جو ہے وہ سرات مستقیم ہے جس پر چلنا بہت دشوار ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ غور و فکر کرو بے شک بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں قرآن مجید کے حقوق ادا کرو تو اس شہرہ پر چلنا آسان ہو جائے گا ایمان لے کے آؤ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے رب کائنات کی اس پہ بھروسہ کرو تلاوت کرو تدبر کرو سمجھ کر پڑو ایسی زبان میں پڑو جس پہ سمجھ آتی ہو اس پہ عمل کرو اور اس سے پھیلاؤ سرکل دا ناؤنز ان دا فالوئنگ سینٹینسز ہم ان سینٹینسز کے گرد دائرہ لگائیں گے جو کہ ناؤن ہیں سینٹینس میں ناؤنز آر دا نیمنگ ورڈز وہ کوئی پلیس بھی ہو سکتی ہے کوئی آبجیکٹ یا چیز بھی ہو سکتی ہے پرسن بھی ہو سکتا ہے اور اینیمل بھی ہو سکتا ہے تو پہلا سینٹینس ہے احمد اور آمنہ اور سبلنگز تو آپ کو پتا ہے کہ احمد اور آمنہ جو ہیں وہ یہاں پہ پرسن ہے اور نیمنگ ورڈ ہے اور سبلنگ کا مطلب ہوتا ہے بہین بھائی تو احمد اور آمنہ کی گردہم نے دائرہ لگایا یہ ناؤن ہے نیکس سینٹینس ہے دیر فادر ٹک دیم ٹو نتیہ گلی فردہ ہالی ڈیز تو اب جو ہے وہ فادر والد کو کہتے ہیں اور نتیہ گلی جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے نتیہ گلی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے پاکستان میں یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جو کہ ایپٹ آباد جو ہے جو ڈسٹرک ہے خیبر پختونخواہ پاکستان کی وہاں پہ ہے دی سٹیٹ انہ سمال ہاؤس نیردہ ماؤنٹینز وہ سٹیٹ ٹھہرے سمال ہاؤس چھوٹے گھر میں نیردہ ماؤنٹینز پہاڑوں کے پاس تو ہاؤس جو ہے وہ بھی ناؤن ہے اور ماؤنٹینز جو ہیں وہ بھی ناؤن ہے تو ہم نے ہاؤس اور ماؤنٹینز کے دائرہ لگایا نیکس سینٹینس ہے دے سو سنو فاردہ فرس ٹائم تو سنو کہتے ہیں برف باری کو اور جو پہاڑی لاکے ہوتے ہیں سردیوں میں اور گرمیوں میں بھی برف باری ہو جاتی ہے احمد فارگیٹ ٹو ویئر ہیس سویٹر اینڈ فیل ایل احمد بھول گیا فارگیٹ ٹو ویئر ہیس سویٹر اپنا سویٹر پہننا اور بیمار ہو گیا تو احمد ناؤن ہے اور سویٹر جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ناؤنے کپڑوں میں سے آتا ہے تو ہم نے سویٹر احمد کے دائرہ لگایا نیکس سینٹینس ہے تو سویٹر جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جھولا لینے کے لئے تو جب وہ بہتر ہوا تو اس نے سویٹر پہ کھیلا یہ نیکس سینٹینس ہے ان کی امی نے ان کے لئے رائس چاول اور ویجیٹیبل سبزیاں بنائی تو مدر بھی ناؤن ہے رائس بھی ناؤن ہے اور ویجیٹیبلز جو ہیں وہ بھی اس سینٹینس میں ناؤن ہے اس کے بعد نیکس سینٹینس ہے ایوری نائٹ دے ووڈ ریڈ بیفور دے گو ٹو بیڈ تو اس میں نائٹ رات جب سورت چھپ جاتا ہے تو اس کو رات کا وقت کہتے ہیں دے ووڈ ریڈ بیفور دے گو ٹو بیڈ اور بیڈ جو ہے بستر کو کہتے ہیں کہ وہ سونے سے پہلے کتاب پڑھنے پڑھتے ہیں نیکس سینٹینس ہے دے ہیڈ سو مچ فن فن کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے بہت مزہ کیا انجوائیمنٹ تو فن جو ہے وہ بھی ایک ناؤن ہے تو میتے پیارے بچوں آج کے سبق کی بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس کو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں